اب کوکلی میں چاہوں گا کہ ہم نہ کچھ پریکٹیکل سنناز ڈسکس کریں کہ جو کوکلی لوگ نہ اپنی لائف میں انشاءاللہ اپلیکیبل کر سکتے ہیں ورک پلیس پہ، کیمپس میں، گھروں میں، میل فیمل بوت میرے نزدیک یہ جو دو سنناز ہیں میں یہ چاہوں گا پھر آپ لوگ کومنٹ کریں ایک حدیث میں سنا دوں صحیح مسلم کی حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا shall I not tell you something by means of which Allah raises sins and raises people in status they said yes ya Rasulullah he said doing vudhu properly at times when it is difficult to do so سردی یا کوئی بہت آپ بیزی ہو گئے کمیٹمنٹ آگی ٹھیک ہے نا وغیرہ وغیرہ taking many steps to the mosque and waiting for prayer after prayer that is constant readiness اگر آپ چاہتے ہیں اللہ آپ کا status rise کرے ہر چیز میں دنیاوی معاملات میں، لوگوں کے دلوں میں، economy میں، in everything then then وضو کریں proper وضو کریں even though آپ کو difficult لگ رہا ہے اس ٹائم پر وضو کرنا اور مسجد کی طرف جتنے steps جائیں وہ اچھا ہے زیادہ زیادہ steps لیں اور پریئر کا ویٹ کریں یعنی کسی چیز کو سر پہ سوار ہی کرنا ہے نا تو دنیاوی ٹینشنوں کو نہ کریں اس چیز کو سوار کریں کہ بھئی میں نے اگلی نماز پڑھنی تو اس کا کیا انتظام ہے کیا میری priority ہے trust me یہ اپنے ورک پلیس پہ اپنے گھروں میں اپنے کیمپس میں لوگ کرنا شروع کر دیں کہ نماز کو priority بنا ہے نماز کا ٹائم ہو گیا ہے بس جی میں اب نماز پڑھنے لگا ہوں they will see amazing barakat they will see the results instantly میرا تو یہ پورا پورا ایمان ہے تو یہ میری request ہے جو لوگ businesses کر رہے ہیں انہوں نے software houses کھولے ہوئے ہیں یا کوئی بھی اپنا اس level پہ وہ ہیں کہ their decision makers نماز کو پابندی سے وہاں پہ organize کروائیں اپنے employees کے لیے students اگر کوئی influential ہیں وہ یونیورسٹی میں اس چیز کو عام کریں schools میں اس چیز کو عام کریں ایک یہ دوسرا جو ہے very simple سننا جو آج ہم نے چھوڑ دیا بلکہ ایک صاحب کو میں سن رہا تھا motivational speaker ہیں بہت بڑے انہوں نے ایک شکایت کی ایک دینی gathering میں آئے speech دینے انہوں نے بات یہاں سے شروع ہو گئی کہتے ہیں جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ ان سے ادھا smiling face کسی کا نہیں تھا لیکن کہتے ہیں کیا reason ہے کہ دینی لوگ نے smile کرنا چھوڑ دی what's the reason تو ابن جار جیسے کہتے ہیں ترمیزی کی حدیث ہے کہ I have not seen anyone who smile more than the messenger of Allah اور scientifically proven ہے literally جب آپ smile کرتے ہو serotonin the happiness chemical وہ ریلیز ہوتا ہے تو ہمارے جو expressions ہیں وہ sad, exhausted, pre-occupied, frustrated all the time I think اس سے ناشکری بھی آتی ہے تو come on smile اپنے بچوں کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ اپنے کولیگز کے ساتھ یہ میرے نصیق بہت دو powerful سننا جو ہے نا وضو کر کے نماز کی طرف جانا اور یہ کہ smile کرنا آپ لوگ کیا اس میں add کرنا چاہیں گے علیم جی علیم بھی میں تو boys سے خاطب ہوگے کہنا چاہوں گا boys please grow your beard man up please please man up ٹھیک ہے کیونکہ آپ لوگ دیکھیں یہ اتنی neglected اور اتنی awkward سننا بنا دی گئی ہے نا آج کے دور میں boys teenagers سمجھتے ہیں پتہ نہیں ہم نے شاہدیاں داڑی رکھنے کے باعت دی گئی ہے nam dolela تو this is a misunderstanding جو ہے تو آپ لوگ beard grow کریں کیونکہ پروفٹ سلاللہ کی حدیث ہے کہ داڑی کو ماف کرو اور موچھیں کرتر ہو ٹھیک ہے اس کو motivation بنائیں اپنی اور grow your beard ٹھیک ہے آپ جب انشاءاللہ آپ کو یہ مطلب don't you want to meet پروفٹ سلاللہ on the day of judgment اور آپ کی داڑی ہو آپ کی beard grow آپ نے کی ہو تو میں تو یہ کہنا چاہوں گا grow your beard man up and it's only سننا جو آپ قبر میں بھی جاؤں گے آپ کے ساتھ ہوگی انشاءاللہ کیا بات ہے علی آپ کے نزدیک practical میں دو تین چاہوں گا سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں ایک ایسی سنت جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ حکم دیا تھا ہم سارے سورے کا جمعہ کو پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب ہو کے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَاشِي يُرِيدُونَ وَجَاء کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان لوگوں کے ساتھ رہے ہیں جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح و شام اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیز ہیز دی موسٹ پرفیکٹ ہیومن بینگ لیکن ان کو بھی اللہ تعالی اس چیز کی امپورٹنس ریالائز کر آ رہے ہیں کہ آپ نے ایک اچھی کمپنی کے ساتھ رہنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کل جو بچے دین پہ بھی آنا چاہتے ہیں اور عمل کرنا چاہتے ہیں حقیقتا ان کو چاہیے کہ وہ ایسی کمپنی اڈاپٹ کریں جن کا تعلق اپنے رب کے ساتھ ہے اور اس کے اندر میں ایک ریوارڈ منشن کرنا چاہوں گا جو میرے خیال سے میں نے جب حدیث سنی تھی تو مجھے بہت حیرت ہوئی تھی اس حدیث پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ ایسے لوگ قیامت کے دن آئیں گے جن کو اللہ تعالی نور کے منابر پر بٹھائے گا ان کی چہرے نور کے ہوں گے اور انبیاء اور شہداء رش کر رہے ہوں گے جو مقام اللہ تعالیٰ ان کو دیں گے تو یہ وہ لوگ ہوں گے جو آپس میں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لئے محبت کرتے ہیں اللہ اکبر تو کیا ہماری ایک دوسرے سے محبت ہم بزنس کے لئے دوستی کر لیتے ہیں ہم کسی دنیا کی غرض کے لئے محبت کر لیتے ہیں کیا ہماری دوستی ایک دوسرے سے واقعی اللہ کی رضا کے لئے ہے تو میرے خیال سے بھائیوں سے محبت رکھنی چاہیے صرف اللہ کی رضا کے خاطر بنا کسی دنیاوی مقصد کے تحت دوسری چیز جو میں امفیسائز کرنا چاہوں گا آج کل کے اپنے لئے بھی اور سب کے لئے بھی کہ اپنا ٹائم ضائع نہ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اگر آپ زندگی دیکھیں نا it was so it was so organized کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا ٹائم کبھی بھی ضائع نہیں کرتے تھے صحیح بخاری میں کتاب الرقاق کی پہلی حدیث ہے کہ اللہ کی نبی علیہ وسلم نے فرمایا نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس کہ دو ایسی نعمتیں ہیں جس کے بارے میں لوگ دھوکے میں پڑے ہیں الصحت والفراغ صحت اور فری ٹائم ہم دیکھیں ہم اپنے فری ٹائم کے اندر کیا کرتے ہیں ہمارے پاس سوشل میڈیا پر سکرولنگ کے لئے اور ایسی ڈسکیشن جن کا کوئی فائدہ نہیں اس کے لئے ہمارے پاس بہت ٹائم ہے سارے دوست گپ شپ کے لئے رات کو لیٹ لیٹ تک اٹھ سکتے ہیں لیکن کیا ہم اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے لئے رات کو جاگتے ہیں اگر کوئی بندہ کہہ دے کہ رات آپ اٹھیں میں انشاءاللہ آپ کو ون میلین دوں گا تو میرے خیال سے کسی دنی نہیں آئے گی سارے دنی نہیں آئے گی اللہ تعالیٰ پکارتے ہیں آسمان دنیا پر آ کر ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں اور ہم لوگ غفلت کی نین سوئے ہوتے ہیں تو میرے خیال سے اپنا ٹائم زائر بلکل بھی نہیں کرنا چاہیے پروڈکٹو اپنے آپ کو بنائیں کوئی شیڈیور بنائیں ٹائم ٹائبل بنائیں تیسری چیز جس پہ میں امفیسائز کرنا چاہوں گا وہ بسیکل یہ ہے کہ ہم ان میٹرز سے باہر نکل آئیں جن کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من حسن اسلام المرئی ترکوہمالا یعنی کہ کسی کے اگر آپ نے اسلام کی پرفیکشن دیکھنی ہے نا تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ ان چیزوں کو چھوڑ دے گا جس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ہم دیکھیں ہر بندہ سوشل میڈیا پہ ہر چیز پہ جسے شروع میں انیشنی بات ہو رہی تھی ہر بندہ ہر چیز پہ بولنا چاہتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میرے سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے میرے سے بڑا ڈاکٹر کوئی نہیں ہے میرے سے اچھا وکیل کوئی نہیں ہے دیکھیں ہم انسان ہیں ہماری ایک کپیسٹی ہے ہر بندے کی ایک سپیشلائزیشن ہے وجہی ہے کہ ہم نے اپنی ٹانگیں ہر جگہ میں اڑائی نہیں ہیں ہم نے کومنٹ کرنے بلا وجہ اور اس کو اگر پریکٹیکلی گھروں میں اپلائے کریں زیادہ تر لڑائیاں کس بات پہ ہوتی ہیں ایک دوسرے کی لائف میں دخل اندازی کرنے کی کوشش کرنا وہ باتیں کرنا جو آپ کے کنسرن کی نہیں ہے جیسے حدیث میں آتا ہے یا تو بھئی اچھا بولو ایدھر سپی گوڈ اور سجنے سائلنٹ اور میں اس میں یہ بھی ایمفیسائز کنا چاہوں گا کہ آج جو ہمارے فیملی سسٹمز بن گئے ہیں ہمارے پاس جب فری ٹائم ہوتا ہے ہم کیا کرتے ہیں سارے بیٹھ جاتے ہیں کٹھے اور فلان خاندان کی فلان گھر والوں کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں کیا ہمارے پاس فیملی میں کوئی ایسا ٹائم ہے جس میں بیٹھ کے دین کا علم ہی حاصل کرتے ہوں